اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے سمر کے کچھ فلاور اور ونٹر کے کچھ فلاور جو ہیں وہ میں نے گروہ کی ہے ان کا رزلٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے جو ہے میری گارڈن میں بہت پیاری پیاری سی فلاورنگ ہو رہی ہے یہاں پر میرا ٹی کوما بھی کافی اچھی فلاورنگ کر رہا ہے کافی فیل چکا ہے اور کافی اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے ٹیکسس سیج میں بھی بہت پیاری سیز کے ساتھ ساتھ فلاورنگ ہو رہی ہے اور یہاں پر میرا چمپا کا پلانٹ اور بوگن بلیا آج پھر کافی بادل سے ہیں لیکن فلاورنگ کافی اچھی ہے کارن فلاور اور یہاں پر میری بوگن بلیا دیکھیں وائٹ کلر میں کتنی اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے اور ساتھ ہی المنڈا کے پلانٹس وہ بھی کافی اچھی فلاورنگ دے رہے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں کتنی اچھی فلاورنگ آ رہی ہے پنک ریل لیلی یلو کلر کے المنڈا اور پنک کلر کے المنڈا جو ہیں وہ بھی کافی اچھے کھل رہے ہیں یہاں پر ایک وائن جو ہے اس میں پیچ کلر کے بھی ہلمنڈا چل رہے ہیں اور پنک کلر کے یہاں پر یہ دیکھیں یہ پیچ کلر کے ہیں ایک ساتھ ہی لگائی ہوئی ہیں میں نے تین جو ہیں کلر تو یہاں پر پنک کلر کے یہ دیکھیں کتنی اچھے ہیں پنک اور وائٹ سے جیلو کلر میں پیچ کلر میں بہت اچھی سی فلاورنگ ہلمنڈا میں بھی چل رہی ہے اور ایک یہ دیکھیں میرا بہت ہی خوبصورت فلاور یہ دیکھیں یہاں پر کارنیشن بھی یہ دیکھیں کتے اچھے گل رہے ہیں پینٹاس بھی کفی اچھی جو ہے یہ دیکھیں فلاورنگ کر رہے ہیں میرے پلانٹ یہ دیکھیں تو چلیں ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ٹاپک میں آج ہے المنڈا سوری ڈہلیا ڈہلیا کے جو میں نے سیڈ سے گروہ کیے تھے وہ بھی کافی اچھے گروہ ہو چکے ہیں اور کٹنگ سے جو گروہ کیے ہیں وہ بھی ساری انفرمیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کروں گی یہ دیکھیں یہاں پہ ہے یہ ڈہلیا ڈہلیا کے تمام جو ہیں پلانٹ اچھی طرح گروہ ہو رہے ہیں کاؤس موس کافی اچھا گروہ ہو چکا ہے اور اینویل کرانسی کرائی سینٹھیمم جو ہیں وہ بھی تھوڑے تھوڑے جو ہیں وہ گروہ ہو رہے ہیں اور یہ ہے میرا کیننڈیولا تو چلیں آج جو ہے وہ بات کرنی ہے میں نے اپنی ڈہلیا پہ ڈہلیا جو ہے وہ میں نے کٹنگ سے بھی گروہ کیا تھا اس ویڈیو کا من پر پس یہ ہے کہ آپ اس کو کٹنگ سے بھی گروہ کریں بہت اچھا رزلٹ ہے بہت اچھا ٹائم ہے اور سیڈ سے بھی گروہ کریں میں نے سیڈ سے بھی کافی اچھا گروہ کر لیا ہے اور کٹنگ سے یہ دیکھیں میرے جتنے بھی پچھلے سال کے پرانے پلانٹ تھے وہ کافی اچھے گرو ہو چکے تھے تو ان سب کو میں نے یہاں پر یہ دیکھیں ان کی جو بڑی بڑی جتنی بھی شاخیں تھیں ان کو اس طرح ٹرن کر کے یہ دیکھیں تو میں نے یہ یہ دیکھیں پلانٹ کتنا اچھا چل گیا نیکسٹ یہ ہے کہ میں نے کٹنگ سے بھی گرو کیا تھا لیکن وہ جو ہے وہ ابھی اتنا اچھا جو ہے سٹیبل نہیں ہے یہ دیکھیں لیکن یہ ہے کہ اس طرح ٹرن کر کے یہ پلانٹ جو ہے کافی اچھے چل چکے ہیں اور میں نے کافی جو ہے ہر پاٹ میں سے گروہ کر لیا ہے یہاں پر یہ دیکھیں اس پاٹ میں بھی ڈہلیا کے پلانٹ ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں اس نے بھی شوٹنگ سٹارٹ کر دی ہے یہ دیکھیں اور یہاں پر یہ دیکھیں اس پاٹ میں بھی کافی اچھا ڈہلیا چال رہا ہے تو سو یہ ہے کہ میں نے جہاں جہاں بھی یہ ڈہلیا کے پلانٹس جو ہیں وہ گروہ کیے تھے وہاں وہاں بھی یہ پلانٹ اچھے طریقے سے گروہ ہو گئے یہ دیکھیں یہ اس کا ایک اور پلانٹ ہے یہ پلانٹ ہے اسی طرح اس پلانٹ پوٹ میں بھی یہ دیکھیں پلانٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اس پوٹ میں بھی سٹارٹ ہو رہا ہے تو میں نے اس کو اس طرح کٹنگ سے بھی گروہ کر لیا ہے اور سیٹ سے بھی گروہ کر لیا ہے پس دہار رکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ اس کو پروپر چک کر کے پانی دیتے رہیں اور برائیٹ سی سن لائٹ میں رکھیں ڈریکٹ سن لائٹ میں نہ رکھیں لیکن برائٹ سی سن لائٹ میں آپ اس کو رکھ دیں یہ دیکھیں چھن کے یہاں پہ دھوپ تو یہاں پر ہے اس ٹائم لیکن کچھ ایسا آئیڈیا ہے جہاں پر چھن کے دھوپ آتی ہے تو اس میں رکھیں یہ ہمارے تمام سیٹ بہت اچھے گروہ ہو چاہیے یہ بات کرلیں تو سوائل اسے ویل رینڈ سوائل چاہیے بلکل ایسی بربری سوائل ہونی چاہیے اس میں کوئی بھی آپ ابھی کھات نہ شامل کریں تو اس میں لگائیں بہت اچھے چال جائیں گے میں نے تو یہ دیکھیں پرانی میں فلاورنگ ہو رہی ہے ابھی پرانی میں اسی پرانٹ کو اچھی طرح گھڑائی کر کے ایک دن پڑا رہنے دیا تو اسی میں گروہ کی ہیں تو سب کے ساتھ بلانٹ بہت اچھے طریقے سے گروہ ہو رہے ہیں نیکسٹ انشاءاللہ ہم ان کو بہت جلت راسفر کر لیں گے تو چلے اگر آپ کو میری انفرمیشن اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اللہ حافظ